اسلام کے ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسفرشید آج میں آپ کو پاکستان کے اندر ہونے والے ایک نئے فراد کی طرف توجہ مبھول کرونا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر نو سربازوں کا ایک گروہ متحرک ہو چکا ہوا ہے جو کہ سادہ لوگوں کو دیوہکو بنا کر ان سے پیسے بٹو رہے ہیں وہ یہ طریقہ واردت ان کا یہ ہے کہ وہ ایک میسے بھیجتے ہیں اس میسج کے ذریعے جو ہے وہ ایک میسج آپ کو آتا ہے اس کو اپر ایک شراطی کارڈ نمبر ہوتا ہے پچاس ویٹھاون سے کی طرف سے وہ میسج ہے لیکن وہ میسج جو ہے وہ مویل سے آتا ہے تو اس میسج کے بعد آپ کو کال آتی ہے اسی طرح آج میرے ساتھ ہوا کہ ایک میسج پہلے وصول ہوا اس کے بعد میں کچھ دوستوں میں بیٹھا ہو تو میں نے کہا کہ اب مجھے کال بھی آئے گی اور وہ ہی ہوا کہ پندہ بیس منٹ کے بعد مجھے جب وہ ایک کال مصول ہوئی گلتی سے جو ہمیں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو ایک کوڈ بیج رہی ہیں تو اس کوڈ کو جو ہمیں بتائیں تو ہم آپ کے پیسے جو ہے وہ وصول کر لیں تو میری جو اپنے ویورس سے ہمارے دیکھنے والوں سے انگزارش ہے کہ اس طرح سے فراڈ سے بچیں اور یہ پوری جو آئی ڈیو کال ہماری ہوئی ہے تو اس یہ پوری آئی ڈیو کال بھی زور سنی ہوگا انڈ تک سنی ہے کہ انڈ پہ جا کر انہوں نے کس طرح کے جو ہے وہ نازہبہ لفاظ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دی جب ان کو ان کو اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا وہ اپنے مشن میں فیل ہوگے تو انڈ پہ جا کر انہوں نے جب وہ بتمیزی کرنا سٹارٹ کر دی تو ہمارے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ادارے سو رہے ہیں جیز کیش ہے ٹیل نور ہے کیا یہ لوگ سو رہے ہیں ان اداروں کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سیبک رنس ہو رہا ہے یہ جو نوسر باز ہے اگر اسی طرح ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور ہمارے ادارے جو ہے وہ بلکل چپ رہے تو پھر ان اداروں کا بنانے کا مقصد کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومتہ وقت کوئی ان اداروں کو بند کر دینا چاہیے کہ جو سادہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے جو ہے وہ اپنا بلکل انہوں نے کمرکسی ہوئی ہے تو آئیے آپ کو آڈیو بسناتے ہیں مکمل آڈیو سنیں اور خود فیصہ کریں کہ کیا ان لوگوں نے جو نازیبہ لفاظ استعمال کی ہیں کیا یہ ان کے لیے بہتر تھا ایک بندہ فراڈ کر رہا ہے اور اوپر سے سینہ زوری بھی ہے ایک فراڈ ہے اور اوپر سے سینہ زوری بھی ہے دمکیاں بھی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھئے آئیے میرے ساتھ رہیے گا جی کون سا بہو رہے جی اچھا جی دکان دار میں بھائی میرا شناکتی کارتے ٹھیک لکھ لیا تھے انہوں نے میرے موبائل نمبر دائی کے ہنسہ غلط کرتا اور غلطی دے نار بھائی جان انہوں نے تاڑے نمبر تے میرے پیسے ہیں دا میسج کرتا تین زار ناؤسور بھیدہ جی جی اور مہربانی کر کے میرے پیسے واپس کرا دے ہو گئے تاڑی بڑی نیکی ہونی ہے بڑی تاڑی مہربانی ہونی ہے لالا جی 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 صحیح ہے تے کس طرح واپس ہونگے جی پیسے لالا جی جی لی میں دکان تو کرائے سی پیسے میں انہوں نے دکان تے آیا ماتے دکان تاڑی مینو کہہ رہا ہے کہ جس بندے کو محسز گیا ہونا دنہا ساڑی گال کرا دے ہسی تیرے پیسے ٹھیک کر دے آنگے جی جی تو میرا پر آگال کر لو دکان دار میں دہری دار مزدور آدمی ہیں بڑا پریشان ہو رہا ہے بھائی جی ٹھیک ہے آگال کریو یار پھائی جی آگال کریو یار آگال کریو یار سلام علیکم جی بالکم اسلام جی علی موبائل شاہ سے بات کر رہا ہوں جی الیون سے کہہ رہے ہیں جی الیون راول پنڈی اسلامباد سے جی اسلامباد سے یہ تو راول پنڈی مجھے کہہ رہے تھے بھائی آگال کر رہے ہیں جو سیسکت ہو رہے ہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے یہ در نا کام کرتے ہیں بھائی جی بسیکلی جو رہتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں رہتے ہیں جی جی بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی سی جگہ چینج کریں آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی جی بولیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے نا اپنی والدہ کو یہ پیسے کرواتے ہیں ان کے والدہ کا شنافی ساتھ تو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کے پاس پیسوں کا ایک میسز آئے گا اس میسز کے اندر ان کے پیسوں کا کوڈ آئے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ نے ترے وہ کٹ دیکھ کر بتا دینا ہے باقی میں ادھر سے ان کا مسئلہ حال کر دوں گا یہ محبان کی ہوگی یہ ملکی ہوگی بھائی آپ کی جے جے ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہو گئی ایسی کال پہ میاں سے دیکھ لیے بھائی جانا آپ جی جے کال پہ میں صرف دیکھ لوں گا آپ کریں مجھے 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 انگوزہ لگائیں یا عای انڈ ایک مڈا لگانے دیں کیونکہ میری نا تہوڑی سی کم صور ہے جی جی نے کہہ رہا ہے چار ڈالدہ کیا چار نظر ہے جی بھائی میسیج کیا آپ نے میسیج بھیج کی ہے بھائی ادھر سے ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے تو ابھی تر کوئی بھی میسیج میں حصول ہوا بھائی بھائی میسیج آپ کو آنے ادھر سے ان باکس میں دیکھا ہوں جی میں ان باکس کھول کے بیٹھا ہوا ہوں میرے اس نے کوئی بھی ایسا نہیں میسیج ہے چلے بھائی میں نے ان کا دوبارہ انگوٹھا لگا دی ہے دوبارہ سے ابھی میں نے میسیج بھیج دی پھر ایک کی کہا ہے گا آپ کو اس میں شاہر ڈیسر آئیں گے بھائی جی بھائی آئے مجھے جی بھائی یلو جی میسیج آگیا میں نے کہا آپ کا کوئی میسیج نہیں ہے ایک ہی میسیج آپ کا آیا ہوا ہے وہ بھی کسی نمبر سے آیا ہوا ہے وہ جیج کی یہ نمبر جو ہے یہ ہے 031770 بھائی آپ کا میسیج نہیں آیا ایک میسیج آیا ہوا تھا وہ بھی کسی نمبر سے آیا ہوا ہے مجھے وہ کمپنی کی طرف سے جو پچاسی اٹھاون ہے یا جو نمبر ہوتا ہے نا میری باپ پھنے میں آپ کو دیکھ کے بکا رہا ہوں وہ نمبر ہوتا ہے 8550 سے میسیج آتے ہیں تو وہ اس سے تو مجھے میسیج نہیں آیا ایک عام نمبر سے میسیج ہے میں آپ کو کہا ہوں کہ یہ شناکتی کارڈ والے پیسے ہیں یہ بھائی میٹرک والے ہیں بھائی یہ انگوٹھے والے پیسے ہیں یہ آپ کار کے اندر تو نہیں نہ آئے جو آپ کو 5850 کی میسیج آئے گا یہ بھائی شناکتی کارڈ والے پیسے ہیں مہربانی کریں اگر آپ ان کا یہ مسئلہ حال کر آ رہے ہیں تو ٹھوی کہ بتا رہے ہیں اگر نہیں کروانا چاہ رہے ہیں تو بھائی میری پاس کسٹمر نہیں شناکتی کارڈ کے اوپر کس طرح پیسے آپ دیکھیں شناکتی کارڈ کے اوپر ہی پیسے اگر آئیں گے تو دواری کا کسی کمپنی کس طرف سے آئیں گے نا بھائی بے شکیزی پیسہ ہے یا مو بی کیش ہے یہ بھائی شناکتی کارڈ کے اوپر ٹھیک ہے نا میرے بھائی تو ان کے آپ کے لیے پوری مسئلے کی بات نہیں ہے صرف آپ نے ان کے پیسے ریسیو کرانے ہیں میرے بھائی ان کے پیسے ریسیو ہونے کا تو مجھے میری بات پھنے مجھے میرے کارڈ میں آئیں گے پیسے تو میں آپ کو ریسیو دوبارہ کروں گا جب میرے کارڈ میں پیسے نہیں ہیں بھائی یہ آپ کے اکارڈ کے اندر نہیں آئے ہیں میرے بھائی یہ آپ کے اکارڈ میں نہیں آئیں گے یہ شناکتی کارڈ والے ہیں یہ انگوٹھے پر پیسے کروائے ہیں یہ آپ کے اکارڈ کے اندر کیسے آئیں گے بھائی یہ اکارڈ میں نہیں بھیجے ہیں پیسے یہ صرف آپ کے پاس میسے آیا ہے اچھی پیسوں کا ٹھیک ہے میسے تو مجھے آیا پڑا ہے میں نے میں وہ کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے آیا لیکن میسے آیا لیکن میسے جو آئے گا اس میں نا ان کے پیسوں کا آئے گا صرف آپ نے وہ دیکھ کر بتانا اور ان کا مسئلہ مجھے بجوائے ہیں میں نے کوڑ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مجھے کوڑ نہیں ورسول ہوا جیسے ہی ورسول ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں مجھے کیا اعتراض ہے بھائی ابھی محسوس پھر بھیجا دیکھیں گا ابھی کوئی محسوس ملا جی میں دیکھ رہا ہوں جی آپ ہورڈ کریں گے بھائی جی بھائی کوئی میسے ہی نہیں آیا آپ کا اچھا اب دیکھیں بھائی ابھی میں نے دوبارہ ان باکس میں ہوں جی میں ان باکس میں ہوں آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی مجھے میسے ہی ورسول نہیں ہو رہا ابھی دیکھیں کوئی نہیں آ رہا نہیں کوئی میسے ہی نہیں آ رہا بھائی آپ کے پاس اگر کوئی میسے پہلے دو دنوں میں سے کچھ میسے آپ لیڈ کر دیے گا تاکہ کہ میں نیا بھائی کو میسے بھیج سکوں گا ٹھیک ہے ہورے اگر کیا بھائی جی کیا کروں میں پہلے والے کچھ میسے دلیڈ کر دیں آپ کی میسے میمری فول آپ اس وجہ سے وہ میسے نہیں آ رہا نہیں میری میسے میمری تو کوئی فیل نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن مجھے کوئی میسے ہی نہیں آیا پھر بتانا نہیں چاہ رہے ہیں یہی بات ہو سکتی ہے یا تو پھر آپ بتانا نہیں مجھے کیا طرح آیا اگر آپ کا کوئی میسے جائے گا تو میں دے دوں گا مجھے کیا میں نے پیسے رکھے ان کے کیا کرنے مجھے یا بتائیں یہ کتنے پیسے کتنے ہیں یہ تو آپ رسیب بھی نہیں کر سکتے نہیں ان کو نکال سکتے بھائی تو وہ ہی تو ہیں کہ بھائی ہم apostل مجھے کوئی فیدہ ہی دیں نیا تو پھر اُس کا فیدہ خبر مجھے کوڈ بتانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھائی ہم یا بھائی میری تو یہی کہہ رہا ہوں آپ میرے بان ہی کے رہے ہیں لیڈ کر کے دیکھیں میں دوبارہ بھیج دا ہوں بھائی کو میسے جی ٹھیک ہو گیا بھائی مہر بند بھائی جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کے پاس جی اب بھائی آواز آپ کی میں نے کہا آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی جان آپ کو میسے ملا تھا مجھے تو کوئی میسے نہیں آیا بھائی آپ نے کچھ میسے لیڈ کیے ہیں ابھی میں نے تو ساری میموری جو ہے وہ خالی کر دی ہے اس کے اندر کوئی میسے نہیں آ رہا ابھی دیکھنا بھی آئے گا میسے آپ کو بھیجا میں نے ابھی دیکھیں دیکھیں مل گیا میسے ایک منٹ دیکھ کے بتاتا ہوں بھائی ہاں جی آپ بھائی ہے ایک میسے ہاں بھائی اس کو کھولی اس میں کیا نمبر ہے دیکھیں گا میرے یہ نمبر ہے بطی 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 یہ غلط نمبر آپ بتا رہے ہیں بھائی جی بھائی یہ بطی بطی غلط نمبر آپ بتا رہے ہیں بھائی مجھے کیا ضرورت ہے جو آیا ہے میں آپ کو یہ میسے فاروڈ کر دیتا ہوں آپ کسی نمبر پہ میسے فاروڈ کر دیتا ہوں آپ کسی نمبر پہ میسے فاروڈ کر دیتا ہوں آپ کے نمبر پہ میسے فاروڈ کر دیتا ہوں آپ بھی بھیجا ہے کوئی میسے دیکھے آ رہا ہے بھائی کوئی نہیں آیا ہے نیام میسے آ جائے گا بھی آ جائے میسے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام بھائی رابط پنڈی سے کس ایڈیا کے اندر ایڈیا سے ہیں دیکھیں باتمیز نہیں کرنی میں نے آپ کے ساتھ ناظرین جس طرح آپ نے پوری یہ کہانی سنی ہے اس کی باتیں سنی ہیں یہ پانچ میسے جو ہے وہ مجھے بار باتے رہے مجھ سے وہ کوڈ کی ڈمانڈ کرتے رہے لیکن میں نے کوڈ نہیں دیا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہو تو ان سے بچیں یہ ایک بالکل گروہ ہے جو کہ اس طرح کے فراڈ کر رہا ہے کبھی جو ہے وہ بینزی انکم سپورٹ کے نام پر فراڈ کر رہا ہے کبھی آپ کو لاتھی کے نام پر دھوکہ دے گا ہے کبھی آپ کے اکانٹ میں پیسوں کے نام پر کہے گا کہ آپ کے چھناتی کارٹ کے اوپر پیسے آگئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ان چیزوں سے بچیں بہت بہت شکریہ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو آگاہی پہنچانا ہے امید ہے کہ انشاء اللہ میری اس ویڈیو سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس فراڈ سے بچیں گے بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ